اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم عزیز بچے آج ہم کتاب الفقہ سے سبق نمبر تیرہ عنوان میید کو غسل دینا پڑھنے جا رہے ہیں مسلمان میید کو غسل دینا واجب ہے ہاں شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا بلکہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور غسل کا کم سے کم درجہ میید کے بدن پر ایک مرتبہ پانی بہا دینا ہے اور تقرار سنت ہے تقرار کا مطلب یعنی دو یا دو سے زیادہ مرتبہ پانی بہا نہ سنجھو یہ سنت ہے کم سے کم ایک مرتبہ پانی بہا دیں اور ایک سے زیادہ کریں گے تو وہ تقرار میں آ جائے گا دو تین تقرار مردے کی شرمگاہ دیکھنا اور اسے چھونا حرام ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ مردے کے لئے ہے یہ شرمگاہ میں آتے ہیں تو مردے کی شرمگاہ دیکھنا جو ہے یہ حرام ہے البتہ کپڑے سے چھو سکتا ہے نہلانے کے طریقہ یہ ہے کہ جس چارپائی یا تخت ہے یا تختہ پر نہلانے کے ارادہ ہو اس کو تین یا پانچ یا سات بار دھونی دیں یعنی جس چیز میں وہ خوشبو سلگتی ہو اسے اتنی بار چارپائی وغیرہ کے گرد پھرائیں اور اس پر میوت کو لٹا کر ناف سے گھٹنوں تک کسی کپڑے سے چھپا دیں پھر نہلانے والا اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر پہلے اس دن جا کرائیں پھر نماز کا ایسا وضو کرائیں یعنی موہ پھر کوہنیوں سمیت ہاتھ دھویں پھر سر کا مسا کریں پھر پاؤں دھویں مگر میوت کے وضو میں گٹوں تک پہلے ہاتھ دھونا اور کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا نہیں ہے ہاں کوئی کپڑا یا روئی کی پھریری بھگو کر داتوں اور مسوڑوں اور ہٹوں اور نتوں پر پھیر دیں پھر سر اور داری کے بال ہوں تو گلے خیرو سے دھویں گلے خیرو یہ ایک قسم کا سمجھ لے کہ پھول ہے کہ اس کو ڈال کر کے پانی کو جوش دے لیں گرم کر لیں نیم گرم کر لیں یا بہری کے پتے وغیرہ ہوتے ہیں وہ ڈال کر کے پانی کو گرم کر کے اس پانی سے دھویں گلے خیرو سے دھویں یہ نہ ہو تو پاک سابون اسلامی کارخانہ بنا ہوا یا بیسن یا کسی اور چیز سے ورنہ خالی پانی بھی کافی ہے پھر بہائیں کروٹ پر لٹا کر سر سے پاؤں تک بہری کا پانی بہائیں کے تختہ تک پہنچ جائے پھر داہینی کروٹ پر لٹا کر یوں ہی کریں اور بہری کے پتے جوش دیا ہوا پانی نہ ہو تو خالص پانی نیم گرم کافی ہے پھر ٹیک لگا کر بٹھائیں اور نرمی کے ساتھ نیچے کو پیٹ پر ہاتھ پھیریں اگر کچھ نکلے دھوڑا لیں وضو اور غسل کا عیادہ نہ کریں یعنی دوبارہ وضو اور غسل دینے کے ضرورت نہیں ہے اگر گندگی نکلے نجاست نکلے تو صرف نجاست کو صاف کر دیں وہاں سے دھوڑے پانی مار دیں اتنا ہی کافی ہے پھر آخر میں سر سے پاؤں تک کافور کا پانی بہاں ہیں پھر اس کے بدن کو کسی پاک کپڑے سے آہستہ پوچھ دیں کافور یہ قسم کی خوشبودار چیز ہے سفید رنگ کا ہوتا ہے اس کو کافور بولتے ہیں اگر اس کو اس طرح کھلا رکھیں گے تو یہ خوشبود جاتی ہے یہ عام طور پر تیل وغیرہ میں بھی ڈال کے استعمال کرتے ہیں چھوٹے بچوں کے لئے میت خواہ مرد کی ہو یا عورت کی غسل میں دونوں کا حکم ایک ہی ہے جس بچہ نے پیدائش کے بعد سانس لی تو اس کا نام رکھا جائے اور اگر وہ مر جائے تو اس کو غسل دیا جائے اور اس کی نماز جنازہ بھی ادا کی جائے اور اگر پیدا ہونے والے بچے نے سانس نہ لی تو اس کو کپڑے میں لپیٹ دیا جائے اور اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے وہ نام اکمل بچہ جس کے آزا کلی طور پر نہ بنے ہوں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی البتہ غسل دیا جائے گا اور کپڑے میں لپیٹ کر اسے دفن کر دیا جائے گا وہ الفاظ معنی دیکھ لیں شہید جو اللہ کی راہ میں مارے جائے تقرار دو یا ایسے زیادہ بار کرنا دھونی دینا دھواں دینا گلے خیرو ایک پھول کافور تیز خوشبو کا سفید مادہ اب سوال جواب دیکھ لیں پہلا سوال ہے کس مییت کو گسر دینا واجب ہے جواب لکھیں مسلمان مییت کو گسر دینا واجب ہے سوال نمبر دو کس مییت کو گسر نہیں دیا جائے گا بلکہ صرف نماز جنازہ دا کی جائے گی تو جواب لکھیں شہید کو گسر نہیں دیا جائے گا بلکہ صرف نماز جنازہ پڑھی جائے گی تیسرا سوال ہے مییت کی شرمگاہ دیکھنے اور چھونے کا کیا حکم ہے تو جواب لکھیں اس طرح کہ مییت کی شرمگاہ دیکھنا اور چھونا حرام ہے البتہ کپڑے سے چھو سکتا ہے چھوتا سوال ہے مییت کو گسر دینے کا کم از کم یا مکمل طریقہ کیا ہے جواب لکھیں کہ مییت کو گسر دینے کا کم از کم درجہ یہ ہے کہ مییت کی بدن پر ایک مرتبہ پانی بہا دینا ہے اور مکمل طریقہ یہ ہے کہ جس چار پائی یا تخت یا تختہ پر نہلانے کے رادہ ہو اس کو تین یا پانچ یا سات بار دھونی دیں یعنی جس چیز میں وہ خوشبو سلکتی ہو اسے اتنی بار چار پائی وغیرہ گرد پھرائیں اور اس پر مییت کو لٹا کر نام سے گھٹنوں تک کسی کپڑے سے چھپا دیں پھر نہلانے والا اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر پہلے استنجا کرائے پھر نماز کا ایسا وضو کرائے یعنی موہ پھر گھونیوں سمیت ہاتھ دھویں پھر سر کا مسا کریں پھر پاؤں دھویں مگر مییت کے وضو میں گھٹوں تک پہلے ہاتھ دھونا اور کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا نہیں ہے ہاں کوئی کپڑا یا روئی کی پریری بھیو کر دانتوں اور مسوڑوں اور ہوتوں اور نتنوں پر پھیر دیں پھر سر اور داڑی کے بال ہوں تو گلے خیرو سے دھویں یہ نہ ہو تو پاک سابون اسلامی کارخانہ کا بنا ہوا یا بیسن یا کسی اور چیز سے ورنہ خالی پانی بھی کافی ہے پھر بائیں کروٹ پر لٹا کر سر سے پانی تک بائری کا پانی بہائیں کہ تختہ تک پہنچ جائے پھر دائنے کروٹ پر لٹا کر یوں ہی کریں اور بیری کے پتے جوش دیا ہوا پانی نہ ہو تو خالص پانی نیم گرم کافی ہے پھر ٹریک لگا کر بٹھائیں اور نرمی کے ساتھ نیچے کو پیٹ پر ہاتھ پھیریں اگر کچھ نکلے دھوڑا لیں وضو بسلک دوبارہ کرنا ضروری نہیں یادہ نہ کریں پھر آخر میں سر سے پاو تک کافور کا پانی بہائیں پھر اس کے بدان کو کسی پاک کپڑے سے آہستہ پوچھ دیں سوال نمبر پانچ نہ مکمل بچہ جس کے ابھی آزا مکمل طور پر بنی نہ ہو اس کا کیا حکم ہے تو اس کا جوال اس کے نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی البتہ غسل دیا جائے گا اور کپڑے میں لپیٹ کر اسے دفن کر دیا جائے گا سوال نمبر چھے جس بچہ نے ولادت کے بعد سانس لی اور حرکت کی اس کا کیا حکم ہے تو جواب ہے اگر وہ مر جائے تو اس کو غسل دیا جائے اور اس کے نماز جنازہ بھی ادا کی جائے